اس کو رخصت تو کیا تھا پر ہمیں معلوم نہ تھا مانو سارا جہاں لے گیا جہاں چھوڑ کے جانے والا سنجیب تمہارے نام میں ہی ہے سمتہ تمہارے نام میں ہی ہے جیو ان دونوں کے لیے ہی تو اپنے پورے جیون کا زرہ زرہ لگا دیا تم نے درشتی میں ترکالی جیو دروی ہو اور پریائے میں پرکٹے سمتہ اس کا ہی شنکھنات کرنے والے مانو ایک ساکار سوروک تھے آپ سنجیب پنڈت توڑرمل جی جیچن جی چھابڑا دولت رام جی کاسلیوال جیسے درجنوں ودوانوں کی جن میں ستھلی رہی ڈھنڈا آرکشتر کی بھومی ورش 1976 میں ایک بار فرگ اور وانویت ہوئی جب اسی جمی پر مہیندر اور منجو گودھا کے گھر سومیسی نشل چھوی لیے ایک بالک کا جنم ہوا سنیوک کی بات ہے کہ پوج گردیو شری کانجی سوامی کی منگل پریرنا کے پرہاو سے عمومن یہی وہ ورش تھا جب جیپور کی بھومی سہس رادک ودوانوں کی بھومی بننے کو تیار ہو رہی تھی اور اس جمی پر ہی پنڈت توڑرمل دگمبر جین سدھانت مہا ودھیالے کی نیو پڑ رہی تھی مانون نیتی ان نمیتوں کو بھی بھلی بھانتی تیار کر رہی تھی جس کی گرت میں بھوش کے سنجیو گودھا کا آویر بھاو چھپا تھا پاٹشالہ میں بالبود ویتراغ ویجیان پڑتے ہوئے اس عبود بالک میں تتوگیان کے ایسے سنسکار پڑے جس کے چلتے لوکک شکشہ تو مہج نام کی ہی رہ گئی اور آدھیاتم اک شکشہ اس بالک کے جیون کا دھیے بن گئی پھر کیا تھا جین آگم کے گوڑتم سدھانتوں آگم کے چاروں انیوگوں نیائے آدھی کا ادھیان کر اور پوجی گردیو شری کے پرباونا یوگ میں آدھیاتم سے بھیگ کر الپویے میں ہی ایک ایسا ودوان تیار ہو چکا تھا جو ڈاکٹر حکم چند بھارل کا پریشش بن کر پنڈت ٹوڑرمل جی کی گادی سے تتوگیان کو جن سامانی کے سامنے پروس کر ساڑھے تین سو ورش کی سمرد پرمپرا کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھا وقت آگے بڑھا اور سنجیو کا کاروان بھی اس سے بھی تیز گتی سے پڑھتا چلا گیا گرہستی بڑھی لیکن وہ بھی تتوگیان کو پوشت پل لفت کرنے والی ہی رہی سنجیو کو ملی سنسکرتی نے ان کی پرکرتی کو اور نکھارا اور آخر تک تتوگیان کے مارگ میں ایک یوگی سہ دھرمانی کا دائتو نے بھایا اب ہمیں یقین ہے کہ انہی کے نقشے قدموں پر چل آپ کا ہی اکس ہمیں آرجو کے جریے دیکھنے کو ملتا رہے گا جمانے نے اس ودوان کی پرتیبھا تو سمجھی ہی پرانتر کی وشدھی بھی جانی یہی وضع ہے کہ جن دھرم کو ماننے والا ایسا کوئی ورگ باقی نہ رہا جسے سنجیو کی سنجیونی نے پربھاوت نہ کیا ہو تمہیں جانتے تھے بخوب تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہم پر بہت کچھ تیری ہستی کو تیرے بکھر جانے کے بعد جانا اب دیش کی سیماوں کا دائرہ ان کے لیے ناکافی تھا اور سنجیو اب دنیا کے ہر مہادویپ میں جن شاشن کا ڈمکہ بجا رہے تھے جیسے سرحدوں پر تینات سینے ماں بھارتی کے لیے سب کچھ سمر پت کر تینات رہتے ہیں ایسے ہی سنجیو نے مانو جیون کا ہر کشن صرف ماں جنوانی کی سیوہ کے لیے ہی سمر پت کر دیا ہو اور اس میں پھر چاہے اپنا پتر کا بالک کال دیکھنا ہو پریوار اتصاب ہو لوگ اکمہتوا کانچھاؤں کو پورا کرنا ہو سب کچھ نیوچھاور کر دیا یدی ہم سنجیو جی کی عمر سیتالیس ورشوں میں گنے تو انہیں اس جیون میں ملے لگ بھگ سترہ ہجار دیوست اس کے قریب چار لاکھ گیارہ ہجار گھنٹے اور اس میں بھی دو کروڑ سیتالیس لاکھ منٹوں میں آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے صرف جنوانی کے پتھن پاتھن شرون پروچھن اور تتو چنتن میں ہی بتائے ایسا ما جنوانی کا سپود یدی الپ کال میں مکتی نہ پاسکا تو اس پنچم کال میں بھلا اور کون ہے جو موکش کا ادھکاری ہوگا جب ورچول دنیا کا ریال ویشو پر پر پربھاو پڑا تو سنجیو مانو جن دھرم کی پتا کا کو لہرانے اس دنیا کا بھی ادھیپتی بن گیا یوٹیوب فیس بک پر ہر روج ایک شویر ہی ان کے ساتھ لگنے لگا جس میں تین چار ہجار لوگ سیدھے تتو جان کا رسہ سوادن لینے لگے کووڈ نے جب دنیا کو گھیرا لوگ ڈاؤن کے چلتے دنیا گھروں میں سمٹی تب سب سے پہلا ویکسین سمجھو سنجیو ہی لوگوں کے لیے لے کر آیا اور دن میں تین تین ٹائم لوگوں کو شرط روپی امرت سے بھگو کر بھے مکت کیا یالم دیکھ یاد آتی ہیں کشپنگتیاں ہوا ہے تُس سے بچھڑنے کے باد یہ معلوم کی تُو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی تتو گیان سے سماج کو بھگونے والے اس ما جنوانی کے چتیرے پتر پر سماج نے بھی اپادھیوں کی ورشہ کر دی مانو لوگوں کو بھی لگ رہا ہو کہ اپنی کرتگیتہ گیاپیت کرنے کا وقت ہم پر زیادہ نہیں ہے یو عوید دوت رتن اپادھی ہے کلپ ادھی ادھی اتم چکر ورطی ادھی ویت اور نہ جانے کیا کیا حالکہ ان اپادھیوں سے نہ تو آپ کے افدان کا ہی مولیانکن ہو سکتا ہے نہ آپ کے ویکتتو کا اور ہمیں پتا ہے گہن ویادی کے وقت میں بھی آپ کو ان اپادھیوں کا نہیں سہج سماندھی کا ہی لکش رہا ہوگا جسے آپ نے پایا بھی ہے اب آپ کے جانے کے بعد یوں تو ہمارے پاس آپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے جسے سن سمجھ ہم ماجنوانی کو سمجھ سکتے ہیں اور تتو جان سے خود کو پشٹ کر جن مرن کے ابحاو کا مارگ پرشست کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کی وہ پریرنا بھی سنگ ہے جو ہمیں وشای بھوگوں سے بچ نرنتر سوا دھیائے اور تتو وچار کے لیے پریرت کرتی ہے لیکن ان سب کے بیچ آپ کے نہ ہونے سے جو خالی پن اپجا ہے اسے بھر پانے کا ابھی ہماری پریائے کا سبھاو تو نہیں گزر تو جائے گی تمہارے بغیر بھی لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزر گی بہت